بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو سیل کوٹ میں واقعہ ہوا نہایت افسوسناک دردناک شرمناک ہمارے اس معاشرے کو ڈوب برنے کا مقام ہے جو ہم نے بویا تھا وہ اب کٹنا شروع کر دیا ہے اس کی اثرات ہمیں تو پچاس سال سے زیادہ عرصے سے نظر آ رہے تھے کہ جو کچھ یہ بوری ایک قوم جنسی ہے جس قسم کے آہین بنائے جا رہے ہیں جس قسم کا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں تو یہی کچھ ہونا تھا ادم برداشت بڑھتا گیا اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں جو ایک معایدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ حکومت پاکستان کا ان کو انہوں نے اسے کہتے ہیں نا دودھ پتر بچے وہ بنا دیا تھا کہ اب وہ برکل پاک صاف ہو گئے ہیں اور برکل نیک ہو گئے ہیں ان کے قتل بھی معاف کر دی ہے ان کے ان کے انہوں نے جو نقصانات کیے تو وہی معاف کر دی ہے آج جو واقعہ کیا یہ بھی انہی لوگوں کا ہی کارنامہ ہے جن لوگوں نے وہی نعرے لگائے جو نعرے آج سے ایک نہیں ہے پہلے آپ نے سنے تھے ہی لگ رہے تھے سری لنکا کے ایک کے ایک شخص جو ایک فیکٹری کے اندرے جنرل منیجر کے طور پر کام کرتے تھے ان کو ان کو پر الزام لگا کے بلاسمی کا اور ان کو مارا ہی نہیں بلکہ زندہ جلا دیا گیا اور سارا حجوم یہ تماشا دیکھتا رہا ہم اس پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست اس گفتگو میں شامل ہوں گے انگلینڈ سے اس وقت موجود ہیں ملک نسیم صاحب جو ہومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کا کا دھورہ کرتے ہیں اور یہ اس تمام چیزوں پر ان کی نظر ہوتی ہے دوسرے میرے ساتھی ہیں وائس آف جرمنی سے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو وائس آف جرمنی کا چینل چلاتے ہیں اور ان کی بھی ان ان اس قسم کے واقعات پر خاصی نظر ہوتی ہے اور وہ وہ معاشرے کے اوپر مختلف گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنا ٹی بی پرورام بھی کرتے ہیں میں آپ دونوں دوستوں کو پرورام میں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم سر بلک صاحب حضر الرحمان صاحب سر آپ نے سارا واقعہ سنا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ واقعہ جو ان سے ہوا ہے اتنا تکلیف دیا ہے کہ اس شخص کو زندہ جلائے گیا اور وہ ایک مہمان تھا ہمارے ملک میں اور جو یہ ہم لوگ کہہے ہیں اور سری لنکا وہ ملک ہے جو ہمارا برے وقت کا ساتھی ہے سری لنکا نے ہمیں آنکھیں دیں ہمارے ڈنگی کا جو بیماری جو ملک سے ختم نہیں ہو رہی تھی اس کے لیے سب سے اتاون جو کسی نے کیا وہ سری لنکا نے کیا ہمارے دنیا نے ہم سے نظریں موڑلنگ کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے ہم مارے ساتھ وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی سری لنکا ہی آیا حالیکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی تکلیف دے ہوا اس کے باوجود ہمارے ہاں ذرا سا بھی نرب گوشہ نہیں ہے میں پہلے لیتا ہوں پدلو رمان صاحب کو پدلو رمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے ابھی آپ نے بتایا پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اتصادیات کو جو بہت بڑا سہارہ تھا وہ سری لنکا نے دیا پاکستان سے کوئی ملک سوئی نہیں خریدنا چاہتا تھا یا خریدتا تھا انہوں نے ہماری جو وہاں ہے فیکٹری ہے اس کا سارا سامان خریدا پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے ہماری کنسلٹیشن لی اس کے لئے بھی ہمیں پیگ کیا اور عمران خان صاحب کا تو بیجن تھا جی کہ میں پاکستان کو اتنا ترقی آفتہ بناوں گا کہ باہر کے مالک سے لوگ میرے پاس جاب لینے آئیں گے اور کام کیا کریں گے آپ کو یاد ہوگا شروع شروع میں اس قسم کی بہت بلند و بانگ دارے ہوتے تھے ان دعوی کا رتیجہ آپ کے سامنے ہے ایک آدھا کوئی بیس کروڑ کی عبادی میں شاید دو یا چار لوگ گنیں چنیں باہر کے ممالک سے یہاں پر آ رہے ہیں انکام کرنے اور ان کے ساتھ اب یہ کیا ہشہ ہو گیا آپ دیکھ لیے کیا ترقی ہوگی اور کیا مستقبل ہوگا اور دودھ کا دھلاوہ آپ نے بتا دی ابھی کون ہے اور کہاں سے نارے نکلے اور کیا ہوا جی میں ملک صاحب کو قفو میں شامل کرتا ہوں ملک صاحب آپ کی کیونکہ ہومن رائٹس کے پر بھی خافی نظر رہے ہیں آج جو بھی دنیا بھر کے جو ادارے ہیں انہوں نے خاص سے لانتان کی ہے اور کیونکہ آپ ہومن رائٹس کے ساتھ ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے عارے بارے میں جو اس کے سامنے واقع ہوئے ہیں جو جو ایف ای ٹی ایف کے اندر سے نکلنا چاہتے ہیں گریل اس سے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو دوبارہ گریل اس میں گسنے کی تیاری کر رہے ہیں بلیک میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں شکریہ مہین صاحب آپ کا راول ٹیوی کا اس سے ایسے واقعات پر آپ نے بہت پروگرام کیے ہیں اور اس سلسلہ میں دکھ تو بہت ہے کہ ایسا افسوسناک عمل جو ہے پاکستانی عوام نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی پروگرام میں کہ پولیس کی موجودگی میں جج کی موجودگی میں عدالت میں ایک غیر ملکی امریکن کو پشاور میں اپنا گوری مار کے توہین رسالت کا الزام لگا کے اسے مار دیا گیا اور کچھ نہیں ہوا اور اس کے بعد لگاتار واقعہ چلے آ رہے ہیں اور حکومت جس طرح آج وزیراعظم سے لے کے وزیر تک اور وہ وزیر جو خود اپنا اقلیتوں کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا پیغام دیئے ہیں اور یہ پیغام آ جائیں گے کل نیا واقعہ شروع ہو جائے گا صدیقی صاحب آپ بھی بار بار جس بات پر زور دے رہے ہیں جب تک ایسے قوانین کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے میں کل ہی آئی ایر ایف کی راؤنٹیبل کانفرنس میں برسل میں گیا ہوا تھا اور وہاں بلاسفیمی لاؤز کے مطلق بات ہوئی ہے اور آج دیکھ لیں وہ کافی دنیا کے انجیوز تھے ایم ای پیس وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں یہ بلاسفیمی لاؤز رسل کی قسم کے قانون اس کی نظر ثانی کریں تاکہ پاکستان بھی ایک اچھی معاشر کا ایک اچھا پہلو دیکھ سکیں اس میں لیکن یہ لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں ملکہ امنسٹی انٹرنیشنل نے بڑا سخت بیان دیا آج اس واقعے کو پر جی جی امنسٹی انٹرنیشنل نے کہ سی ایس ڈبلیو نے جو کسٹن سولیڈارٹی ورڈ وائٹ جو ہے اس نے بڑا بیان دیا ہمار رائٹس ووچ نے بیان دیا سب نے آئیہ چارسی نے بڑی سخت اپنا پریس سٹیٹمنٹ دی ہے دیکھیں ہم تو باہر بیٹھو ہوئے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن ان پاکستانیوں کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ کس طرح اس آدمی کی پرانتہ کی ناش کے گرد گرد اپنا تالیاں بجا رہے تھے اور اپنے کیمروں سے اپنا موبائل سیل سے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے اور نعرے اس رسول کا نام لے کے جو محبت اور پیار کا پیغام لے کے آیا تھا اور یہ اس آدمی کو اس کے نام پہ گزیٹ رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں یہ کیا چیز کیا واقعات ہیں ہم میں تو اب کیا اس کے اوپر مزید بولا جائے کہ پاکستان گڑے میں گر رہا ہے بلک سب میں تھوڑی سی چیز آپ کے ساتھ یاد کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو کہ ہم میڈیا کے ہیں تو ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ آماتم چل رہا ہے اور پہلی بات یہ ہے جو پہلی دفع ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو کم از کم یوٹیوب کا میڈیا ہے اس کے اندر بڑے بڑے داڑی بردار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں کے خلاف توہین رسالت کا کیس ہونا چاہیے مقدمہ ہونا چاہیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اس بربریت کا مظاہرہ کیا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آج تک کون اسلامی سزا ہے جس نے کسی کو جلانا اس سزا میں کیسے سزا ہو جس میں جلایا جائے کسی شخص کو اور پھر زندہ جلایا جائے اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جلانے کے بعد اس کا مصلہ کیا جائے یا اس پر اس سزا کیا جائے تو یہ کسی لحاظ سے بھی اسلامی چیز نہیں ہو سکتی اور یہ دراصل دیکھا جائے تو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے لیکن صدیقی صاحب میں شامل کر دوں ڈاک سا بات یہ ہے کہ کہ یہ باتیں ہم کرتے تو ہیں لیکن آج جو منسٹرز بول رہے ہیں خاص طور پر تاہر شرفی کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں میں میں بھی لاہور سے رہا ہوں تعلق رہا بھی رہا تاہر شرفی وہ لوگ ہے جو ہر فتنے میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے ان سے لوگوں کو آگے آگے لیڈ کر رہا تھا اس وقت اس کا پیٹ بہت بڑا تھا اب تو خوابی سمارٹ ہو گیا وہ اور زیادہ استعال انگیزی پھیلانے والوں میں اسی بندے کا ہاتھ ہوتا تھا آج وہ کہہ رہا ہے جی اسلام کی جو خصوصیات بتا رہا ہے اصل میں تو یہ بھڑکانے والے ہی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت ہے پچھلے مہینے آپ کو یاد ہے کہ ان لوگوں نے ان سے صلح کی ہے اتنے لوگ مارنے کے بعد عربوں کا نقصان ہونے کے بعد جو انہوں نے صلح کی ہے تو وہ کس کے کھاتے میں جائیں گی یہ کہ قتل جنرل باجوا کے گھاتے میں جائے گا عمران خان کے جائے گا یا ساتھ کے ساتھ رزوی کے جائے گا کس کے گھاتے میں جائے گا یہ قتل جی ملک صاحب آم جی میں میں اس بات چھوڑا سا بتا دوں کہ صدیقی صاحب دیکھیں اس قوم نے سپرین کورٹ پہ حملہ کیا ہوا ہے اس قوم نے عدالتوں پہ حملہ کیا ہوا ہے اس قوم نے پارلیمنٹ کے اندر توہینی رسالت کے نام پہ ایک دوسرے پہ گندو چھالا ہوا ہے آپ اسے کیا توقع کر سکتے ہیں اسی قوم نے بارہ پولیس والوں کو مارا ہے اور آج پولیس والے آپ دیکھ رہے تھے کہ اس موق کے اردگت گھوم رہے تھے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کسی ایک نے نزدیک جا کے کوئی پانی یا کوئی کپڑا یا کوئی اس طرح سے کریں کہ لوگوں کو بھگانے کی کوشش کریں پولیس والے کھڑے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ کیا ہمارے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے جس طرح پہلے ہوا ہے تو تمام بڑے بڑے آفیسرز کو پنیاب سے ٹرانسفر کر دیا گیا جنہوں نے کہا کہ ان لوگوں پہ ایکشن لیا جائے لیکن جساں صدیقی صاحب آپ نے کہا ان لوگوں کو تو گلے لگا لیا گیا ان لوگوں کو تو معاف کر دیا گیا ان کو تو سٹریم لائن نے لے آئے ہیں تو آج جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے تو پاکستانی میڈیا حقیقت بھی بتائیں کہ اور بھی لوگوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ان کے متعلق بھی بتائیں اس واقعے پہ تو ٹھیک ہے بڑا زور ہوگا کیونکہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں جو پاکستان کا نام جس زلط سے لیا جا رہا ہے اب سوچ نہیں سکتے بلکل ٹھیک بات ہے میں فضل درمان صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک بات ایڈ کرتا جاؤں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ نا پشاور کے اندر کوٹ کے اندر جت کے سامنے مار دیا اچھا جس شخص نے مارا تھا اس کو میں نے ہماری جو قومی اسیمبلی ہے نیشنل اسیمبلی ہے جہاں پہ ہمارے ملک کا قانون بنتا ہے اور جو جس کو کہتے ہیں بہت بابرکت ہے اور اس کو جیسے کہنا چھومنا چاہیے اس کا نام لے پہلے اتنے زبردست لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایک شخص تھا اس نے تقریر کی کہ اس کا تعلق ہے سائی بال سے ویسے وہ اس ڈیول نیشنلٹی لے کے وہ گیا ہے پاکستان سے اس کا نام ہے عمران شاہ میں اس کو جانتا بھی ہوں اس پر اس کو اس نے کہا کہ جی کہ ایسا قانون بننا چاہیے کہ اس لڑکے نے جس نے قتل کیا میں دل چاہتا ہے میں اسے گھلے لگا لوں اور اس کو قصاص دی دے دوں یہ بہت نیک کام کی ہے تو اس کے اوپر ہمارا جو سینڈ وہ ہے سپیکر ہے قومی اسیمبلی وہ کہتا ہے اس کو علی محمد کو کہ آپ ملکے قانون بنائیں تاکہ اندہ کبھی کو ہمارا کوئی جو کوئی مجاہد جو ان سے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قصاص یا دید دے کر چھڑوا لیے جائے جس قانون بلک کے اندر یہ معاشرہ بنے کہ آپ قاتلوں کو فری ہینڈ دے دیں کہ آپ قتل کرو ہم آپ کو بچا لیں گے تو فضل برمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ جرمنی میں بیٹے ہوئے ہیں اور میڈیا میں آپ خاصے مقبول ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم کی جہالت پر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں جہالت کی حد یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ترقی آفتہ قوم کے اندر اس قانون کا رکھوالا اس قانون کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس قانون کا حافظ بھی ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا قانون اس ملک میں رائج ہے اور اس کی اس میں حفاظت کیسے کرنی ہے یہاں پر کوئی بھی پولیس والا آپ کو اگر پکڑتا ہے تو سب سے پہلے قانون پڑھ کر سناتا ہے اس نے جو زبانی یاد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں اور پولیس نے کس جرم میں آپ کو پکڑا ہے اس کے بعد آپ جہاں تک پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے خداداد میں جو میں تنزدن کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اس موق کو لوگوں کو قتل کرنے دیا اس وجہ سے نہیں کرنے دیا ہوگا کہ وہ سمجھتے ہوں گے یہ ہمیں مار دیں گے پاکستان کی قوم بہادری بڑی مشہور ہے جب لوگ دشمنیوں پر یا کچھ کرنے پر آتے ہیں تو جان پر کھیلنے میں وہ قوم مشہور ہے لیکن اگر دوسری طرح دیکھا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھائی ہوئی ہے جہاں پر پولیس والے کو اپنے قانون کا ہی علم نہیں ہوگا تو وہاں لا قانونیت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اس کے علاوہ وہاں کا معاشرہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے آپ نے وہاں پر پچھلے ستر سالوں کی سیاست دیکھی ہے یورپ میں بھی سیاست ہوتی ہے امریکہ کینیڈا میں بھی سیاست ہوتی ہے لوگ مختلف قسم کی بیان بازیاں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی کریڈیبیلیٹی کو نہیں کھوتے اپنے زبان کا پاس رکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہی لوگ جن کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہیں اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مضمت کرتے ہیں تحریک اللہ بیک نے کیا کیا ہے مضمت کی ہے نا اور اخواروں میں بیان چھپ چکا ہے کہ جی تحریک اللہ بیک نے بڑی شدید مضمت کی ہے اس واقعے کی اور طاہر القادری صاحب جو تحریک اللہ بیک کے پیچھے پشت بناہی کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت اس کی بزاہر تردید اور مضمت کر رہے ہیں اور ان کا یہ بیان ہے جی کہ ہم سارے لوگ مل کر سری لنکا کے سفارت خانے جائیں گے افسوس کرنے کے لیے کیا ہوگا اس ہے کچھ بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے تو اس قوم کو جہالت کا پردہ اتارنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اسلام پرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو اسلامی کے اعر hiçbir کیونکہ یہ جو اسلام کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں سعودی عرب میں ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا یومی میں ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا مصر میں جہاں جام程 اظہر ہے وہاں ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا کیا پاکستان ہی اسلام کا سب سے خالص اس وقت کہیں کہ عمل کرنے والا ملک رہ گیا ہے اور اس نام نیاز اسلام کا جو صرف فساد ہے قرآن کرنے تو اس بارے میں بہت مختلف بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قبل ہے ملک صاحب میں یہاں بتاؤں جب آپ سعودی عرب یوئی کی نام لے رہے ہیں تو پاکستان میں عدالتوں میں کیا ہے سات سات سے ایک سٹکر اٹھانے پر سزائے موت تین بھائیوں کو دی گئی ہوئی ہے وہ ڈیت سل میں بیٹھے ہوئے ہیں عدالت ان کا کیس ان کی بیل نہیں سن رہی کئی ایسے ملزم بنائے گئے ہیں کہ ان کے موبائل ٹیلی فون کے اوپر کوئی ایسی چیز آئی کہ توہین رسالت کے کیس بنے ہوئے ہیں اور ان کی زمانت کے لیے کوئی جج تیار نہیں ہے کیونکہ یہی تحریک لبائک والے یہی اختہر اشرفی صاحب کے بھائی وہاں عدالتوں میں آکے ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں پچھلے ساتھ ماہ سے اور پچھلے ساتھ ساتھ سے کیسز عدالتوں میں ہیں کوئی جج اسے سننی رہا ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں یہ تو اس ملک میں عدالت کا نظام ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا ہمارے پیچھے لوگ ہیں ہم جس کو مرضی مار دیں جس سے مرضی کر لیں یہ ہماری اب حکومت ہماری ہے نہ کہ عمران خان کی یا کسی اور کی ہے یہ ان ملکیوں کی حکومت ہے اور وہ اس ملک پہ راج کر رہے ہیں اللہ حافظ ہے بلک صاحب ہم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیونی میں بیٹھے ہوئے کوئی خبر چھپی ہوئی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ لاہور میں ایک مخصوص فرقے کہ لوگوں کو صرف اس بنا پر حراست میں رکھا گیا ہوا ہے زمانت نہیں ہو پا رہی کہ ان کے موبائل میں پرانے کریم کی کاپی نہیں پائی گئی ہے یہ کسی نے پرانے کریم شیئر کیا ہے اسی طرح اسی مخصوص فرقے کہ کچھ لوگوں کو کافی مہینوں سے حراست میں رکھا جا رہا ہے اور رکھا گیا ہے اور باقاعدہ مہانہ طلب کیا جاتے ہیں رشوت لی جاتی ہے کہ ہم مزید اس کیس کے ایسی پیروی نہیں کریں گے اور یہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ تکلیف نہیں دیں گے بغیرہ بھتا دو یا ان کو دھمکا کر جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے ہیں ہر چیز میں علم میں ہے یہاں پر لیکن کیا کریں کہ اس ملک میں قانون ہے نہیں قانون کا نام تک نہیں ہے وہاں پر تو یہاں پر میڈیا میں بیٹھ کے ہیں تو صرف لوگوں میں ایک آگے ہی دے سکتے ہیں خبر نشر کر سکتے ہیں دنیا کو متوجہ کر سکتے ہیں لیکن کیا لگتا ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر کے ترقی کر رہا ہے پھر اس طرح کے باقیات اس کا مطلب ہوتے رہیں گے نا اب ساری یہ مضمت کرتے رہیں گے اور جو لوگ پتا ہے بات کرنا ہی بہت مشکل ہے میں ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا آیازمیر صاحب بڑا اچھا تنگ ٹینک میں بات تفسرہ کرتے ہوتے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے اس پہ گفتو کرنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہتے ہیں اس پہ نہ بات کرو باقی آپ جس میں مرض بھی بات کر لو اس کا ذکر بھی نہ کرو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا خوف بٹھا دیا ہے کہ جس نے بھی بات کیا سلمان تاثیر کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ سلمان تاثیر کو کس بنا پہ مارا گیا ہے صرف اس بنا پہ اس نے کہا کہ قانون کا میں مخالفت نہیں ہوں لیکن اس کے اوپر عمل غلط طریقے سے ہو رہا ہے اور یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی توہین رسالت کی ایک ہی سزا ستانسے جدہ ستانسے جا یہ اور ایک آدمی نے الزام لگا دیا اس کے بعد سارا لوگ پیچھے پڑ گئے اسے قتل کر کے چھوڑتے ہیں یہ حالات ہیں کہ کہ آپ اس کے پر بات ہی نہیں کر سکتے اور اسی چیز کو آگے دیکھتے ہو دیکھیں کہ پنجاب کے ایک وزیر اللہ آج کے رسول بنے ہوئے ہیں نئے نئے قانون بنا رہے ہیں اور یہاں تک کی خبریں دے رہے ہیں ریزولیشن پاس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنا ختم نبوت پر اور اس کے رسول کے میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے یہ لوگ خود ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ایسے کام کریں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر کوئی چھوٹی موٹی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اسے مار دیں ہم اسے آپ بچا لیں گے بلک صاحب جو ملتاہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں گے آپ پر اور آم کا اسے کافی لمبا ہوگی ہے اخری بات کرنے لگا ہوں کہ ہم تو قانون کے حوالے کی بات کرتے ہیں یہ ایک ایسا منصفانہ نظام ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو اپنی نوعیت کا واحد نظام ہے کہ جہاں پر کسی ملزم کو اپنی الزام کی پیروی کرنے کے لیے اگر وہ کوئی وکیل مقرر کرتا ہے تو اس وکیل کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے کتنی دفعہ سے واقعات ہو چکے ہیں یہ جو بی بی جو فرانس آگئی ہے کیا نا ہمیں اس کا جو بڑا لمبا سفیل میں رہی ہے آسیا بی بی اس کے وکیل کو بھی قتل کیا گیا اس کے لئے جو ملتان کٹن کا پڑھاتا تھا یہ انبیسٹری میں پروفیسر جو باہر سے پڑھ کر گیا ہوا تھا اس کے وکیل کو بھی قتل کر دیا گیا تو کیا توقع کی جا سکتی ہے جو ملک جو سسٹم جو نظام اپنے ملک میں ملزم کی پیروی کرنے والے کو نہیں چھوڑتا تو اس ملزم کا کیا حشر ہوگا اب بچھلے پانچ سالوں میں واقعات دیکھ لیں کہ لوگوں کو پولیس کے حوالات میں موجود اس کے لئے پولیس کے حوالات میں تھے تو انہیں رسالت کا الزام لگا کر ان کو پولیس کی حراست میں قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا بہت پر شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ملک صاحب آپ کچھ کہنا جاتے ہیں لاسٹ میں صدیقی صاحب میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ جو یہ بات کرتی ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی اربوں روپے کا ایکسچینج بھیجتے ہیں پیسہ بھیجتے ہیں کہ آج جو غیر ملکیوں کو وہاں مار رہے ہیں تو اگر یہاں ان لوگوں نے ہمیں مسلمان سمجھ کے عیسائیوں نے مارنا شروع کیا تو پھر کیا ہوگا ان کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے اس حکومت کو بالکل اس کی ریاست کی رٹ آج ختم ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ مضمت کر رہے ہیں لیکن قانون کو نہیں چھیڑ رہے کہ ہم ایسا قانون ختم کریں جس سے لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کے لوگوں کی جان لے لے ہم نے وہ معاشرہ بنا دیا ہے ہم نے معاشرہ خود بنایا ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ دہشتگردی کیا ہے جو نو پولیس والوں کو مر میں پچھلوں کی بات نہیں کرتا کہ سو ایمدیوں کو شہید کیا اس کے بے تحاشا مرڈڈان کا واقعہ ہوا بے تحاشا واقعات ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور قتل و غارت کے ایمدی اسی تحریک انصاف کے دور میں پندرہ ایمدیوں کو شہید کیا گیا میں ان کی بھی بات نہیں کرتا یہ تو چند دن پہلے کی بات ہے جن کو انہوں نے تمام معافییں دے کے قتلوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا تو اس کا اب ریاکشن آئے گا کہ انہوں نے کیا جرم کیا اس کے پیچھے جنرل باجوا تھے عمران خان ہے کون ہے کن لوگوں نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور وہ کون لوگ تھے جو ان کے کابینہ میں جو کہتے تھے کہ نہیں ان کو سزا دینی چاہیے تو اب یہ چیزیں جنسی ہیں سب سامنے آئیں گی اور اس کے لیے اب بھکتے ہیں یہ خود بھی ایف ایٹی ایف بھی ان کو کرے گا ایمنیسٹی انٹرنیشنل بھی ان کے وقت سختی کرے گی اور بھی کرے گا آج پاکستان اکنامک طور پہ اس وقت جگڑا ہوا ہے یعنی کہ اس میں مفلوج ہو گیا ہے مفلوج کا لفظ بھی شاید چھوٹا ہے اس سے بھی زیادہ کہیں گے انہیں کنگال کر دیا ہے دنیا کے سسٹم نے جس سسٹم سے یہ پیسے ادھار لیتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ امنہر مفت کا عمال ہے ناظرین اگلے پرورام تک کے لیے جائز دیجئے گا اللہ حافظ ناصر اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی شیئر کرے اور سب امن سے رہیں